دنگل شروع ہو گئے حالانکہ لوگ اب نکلنا شروع ہو گئے حالانکہ ووٹنگ اتنی بہتر نہیں کہی جا سکتی دس بجے تک قریب پندرہ فیزدی ووٹنگ کی اب بات سامنے آ رہی ہے بوت پر لوگوں کی کتار ہے تین تصویریں اس وقت اب آپ کے ٹی وی سکرین پر ان لوگوں کی جن کے اوپر نظریں ہیں سب کی مکہ منتری اروند کیزیوال ساتوک مکہ منتری منیش سسودیا اور انیل بیجر لیفٹیننٹ گورنر ڈلی ووٹ کرنے پہنچے جلد ہی پہنچ گئے تھے اپنے مددان کے اندر پر اپنے مطادکار کا استعمال کیا انہوں نے میں ڈلی کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ سب لوگ بھاری سے بھاری سنکھیا میں ووٹ ڈالنے آئے اور گندگی کے خلاف اور ڈینگو مکت چکن گونیا مکت ڈلی کے لیے ووٹ ڈالنے آئے چلے آپ دیکھ لیں گے ایک دو دن پھر کیا ہوگا اپنی سسودیا ووٹ کاشٹ کر کے نکلے ہیں ان سے بات کرتا ہے ساکھ کیا مقصد ہے کیا جنسہ سے کو کریں گا جنتہ سے اپیل کروں گا کہ آج جھارو کو ووٹ دیں آج ڈلی کی صاف سفائی کے لیے دلی میں سکن گونیا ڈینگو جیسی بیماریوں کو فیلانے والی پارٹی کو ہٹانے کے لیے ووٹ دیں اپنے ووٹ کاشٹ کیا ہے ایویم مشین ٹھیک تھے ایویم مشین اگر ایسے دیکھ کے پتا چل جاتا تو بات ہی کچھ نہیں تھی نا ایویم مشین کا پتا چلتا ہے آپ کو تب جب آپ اس کو پروگرامنگ دیکھیں گے جب آپ اس کا ٹیکنیکل ٹیسٹنگ کریں گے یہ اس سے پتا نہیں چلے گا لیکن جس برکار سے ریپرینڈم کی بات ہوتی ہے تو آم آدمی پارٹی دو سو باستر میں کتنی سیٹیں لگا رہی ہیں آم آدمی پارٹی دو سو سے زیادہ سیٹیں لکھا ہے برکار سے یوگیند یادہوں نے بھی لیٹر لکھا اور بی جے پی نے آپ آئی آر درج کرائی آپ کے مکھیا کے خلاف کہ آپ نے ڈینگو چکن گنیا کہہ کو نے جنتا کو نم کی دی ہے میں نے جنتا کو جاگروک برانے کے لیے کہا ہے اور میں آج پھر سے کہوں گا دلی والوں سے کہ آج کا دن ہے اگر آپ دلی کو چکن گنیا ڈینگو جندگی سے فری کرنا چاہتے ہیں تو آج جھاڑو پر ووٹ دیجئے نہیں تو پھر پستانا پڑے گا ہم آدمی پارٹی امید کر رہا ہی کہ ایم سی ڈی کے ان چناؤں میں جنتا انہیں سمرتن دے گئے دلی ایم سی ڈی چناؤں کے لیے دو سو ستر وارڈ میں مددان ہو رہا ہے صبح گیارہ وقت تک کا اب اگر آنکڑا دکھائیں تو پندرہ فیزدی ووٹنگ آج منوستیواری دلی پردیش بی جے پی کے دیکش مددان کے بیچ مندر پہنچے دلی کے والمی کی مندر میں منوستیواری نے پوجہ آرچنا کی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں اور منوستیواری سے میرے سہیوگی راشد حاشمی نے بات کی منوستیواری سواغت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں منوستیواری آپ نے ایم سی ڈی چناؤں میں بی جے پی کے لیے گانا گایا بھاجپا دل میں بھاجپا دلی میں اور آج دلی کے دل پر کتنی دستک آپ نے دی بی جے پی نے دی اور مجھے بسوات سے جو دلی کے لوگوں کے آنکھوں میں دکھ رہا ہے ان کے بھاو میں دکھ رہا ہے وہ آج ایک بڑا فیصلہ کے روپ میں ہمیں ملے گا اور ہمیں دلی کی سیوہ کرنے کا ایک آگے بھی موقع ملے گا اور نردن موڈی جی کے سپنوں کی دلی بنانے کے لیے ہم سبھی پوری تیاری میں مستعد ہیں لیکن دلی کے مکھی منتری اروند کیجوی والی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دلی کو ڈینگو اور چکنگنیا والی پارٹی سے بچانا ہے تو عام آدمی پارٹی کو ووٹ ڈالیا دیکھئے کسی کو میرے اوپر آروپ لگانا ہے لگائے سویہستہ پر سوال اٹھانا اٹھائے ہم اس کو برداست کر لیں گے لیکن اگر کوئی وقتی ہماری دلی کی پیاری جنتہ کو دھمکی دے بددعا دے شراب دے ہم اس کو کبھی بھی برداست نہیں کریں گے نہ تو یہ دلی برداست کرے گی اربین کیجوی وال دلی کو اپنی مانسک سنتولل کھونے میں یہ جو بددعا دے رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں اس کا جواب آج دلی دے دے گی دلی سوال دو سال میں جتنا پیچھے جانی تھی لے گئے ہے اربین کیجوی وال اور اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں آپ بتائیے اربین کیجوی وال کیا دینگو چکن گنیا کا کیڑا رکھ کے ہوئے ہیں جو بی جے پی کے جتنے پر چھوڑ دیں گے اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں کہ بچوں کی ہائے لگے گی اپنے بچوں کی جھوٹی قسم کھا کر کے راج نیتے میں آنے والے لوگ دلی کے بچوں کے کبھی ہتھکاری نہیں ہو سکتے دلی کی جنتہ بے حال جھگی کے لوگ پانی کے لیے بے حال اور اثرائز کرونی کے لوگ اثرائزیسن کے لیے بے حال اور یہ ایم سی ڈی کو فنڈ نے ریلیج کرتے کیونکہ فنڈ نے ریلیج کریں گے تو صفائی کرمچاریوں کے ویتن نہیں ملیں گے لوگوں کے پینسن نہیں ملیں گے تو جنتہ ناراض ہوگی تو بی جے پی سے ناکش ہوگی دلی کی جنتہ یہ سارا کچھ سمجھتی ہے اور آج وہ فیصلہ سنا رہی ہے بھائی سم اور ادھر دلی پردیش کانگریس عدیق شاہ جہاں ماکن بھی آج اپنے مددان کا استعمال کرنے کے لیے پہنچے اور امید انہوں نے جتائے کہ کانگریس بہتر پردشن کرے گی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر آجہ ماکن کی ہمارے ہمارے ویڈھان سبھا کے اوپ چناف اور کورپریشن کے اوپ چناف دونوں کے اوپ چناف کے نتیجے بہت اتصا وردک رہے ہیں کانگریس پارٹی واپس باؤنس کر رہی ہے اور کانگریس پارٹی کے نو پرتیشت سے بڑھ کر کے تیس اور تیس پرتیشت دونوں چنافوں میں ہوا ہے اور اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور ڈلی کی جنتہ کو سنسیبل گورننس کے لیے ووٹ دینا چاہیے اور کانگریس پارٹی ایک سنسیبل گورننس سمجھداری والی سرکار ڈلی میں دے گی دلی نگر نکم چناف کے لیے مددان جاری ہے اور یہ چناو کانگریس کے لیے بے ادہم ہے کیونکہ یہ کرو یا مرو کی صدیتی ہے کانگریس کے لیے اور اس پر بات کا نکلیں ہوا ساتھ موجود ہیں شیلا دکشی جن دلی کی پور مکمیں انتری ہیں مرم کرو یا مرو کی صدیتی ہے کانگریس کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہر چناو ایسا ہوتا ہے کرو یا مرو والا اور اس وقت اچھا مminster بنا ہے کانگریس کے لیے کیونکہ لوگ کانگریس کے جو سرکار ترانے کا یا انسٹیٹوشن چلانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ لوگ یاد کر رہے ہیں لیکن مام جس انبھاؤ کی بات آپ کر رہی ہیں یا جس انبھاؤ کی بات بھورڈنگز پر عجم آکن کر رہے ہیں وہ انبھاؤ تو آپ تھی اور آپ گھر پر تھی تو کس انبھاؤ کو دکھا کر وہ موٹ مانگ رہے ہیں وہ ایک میرا پرسنل ہے this thing that was my personal decision اسے کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے اور ویسے بھی جب میں چیف منسٹر بھی تھی تو میں ایم سی ڈی کے چناؤں میں کمی دھکل دیتی تھی یا کرتی تھی تو اب دیکھئے کیا ہوتا ہے مجھے پورا امید ہے کہ یہ دس سال جو دیکھا ہے بی جے پی کی سر ایم سی ڈی کو اور سب کچھ سمدھائیں کہ سرکار کی طرف سے جب جب انہوں نے پیسہ مانگا تب تب دیا تو تب بھی نہیں وہ کام کر پائے تو بیسک سے نہیں کر پائے ہیں تو بی جے پی کس آدھار پر کہہ رہی ہے لیکن آپ کا کیمپنگ نہیں کرنا پارٹی کی نیتاؤں کا چھوڑ کر جانا اور دو اہسار تیرہ اور دو اہسار چودہ اور پندرہ یہ تین چناؤں جو ہوئے ہیں اس میں کانگر نگم سے سیدھی لگاتار گیری تو کیسا ہے ان سوالوں کو آپ کو جواب تیچ چار دن میں مل جائے آپ کو پوری امید ہے کہ ان کی پارٹی اس چناؤں میں بہتر کرے گی کامرامن پندرس کے ساتھ پر فرشو باستو انڈیا ایمیورسٹ دلی نگر نگم کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں پچھلی بار جو مقابلہ تھا نگر نگم کے لیے اس میں بی جے پی اور کانگریس کی سیدھی ٹکر تھی لیکن اس بار مقابلہ ترکونی ہے کانگریس بی جے پی اور عام آدمی پاٹی نے لیکن اسی بیچ سوراج انڈیا نے اس مقابلے میں دلچسپ موڑ لائے دیا ہمارے ساتھ سوراج انڈیا کے ادھیکش ہیں یوگیندر یادو جی یوگیندر جی آج ووٹنگ ہو رہی ہے ایک لمبی محنت کی ہے کڑی محنت کی ہے جیت کو لے کر کتنا حصہ ہیں ہم نے اس چناؤں میں کئی مائنوں میں پہلے ہی جیت حاصل کی ہے ہم نے کینڈیڈیٹ کا چین کیسے کیا جائے اس پہ اثر ڈالا سب پارٹیوں پہ اثر ڈالا کیجریوال کا استیفہ بھی مانگ لیا کہا کہ اگر کیجریوال امید کے مطابق پردرشن نہیں کرتے تو استیفہ دے لیں وہ تو انہوں نے سویم دلی میں بینر لگائے ہیں نا کی چناؤ کیجریوال بنام ویجیندر گپتہ ہے تو اگر جیتے ہیں تو بلکل صحیح بات ہے ان کو عدکار ہے کنٹینیو کرنے کا میں نے تو کیونکہ یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ نے اب اسے اپنا پرسنل ریفرینڈم بنا ہی دیا ہے تو اب نیتکتہ کی مانگ ہے کہ یدی آپ سفل نہیں ہوتے تو نہ صرف آپ سی ایم کے پوست سے ریزائن کریں بلکہ ہم تو ریکال کی بات کیا کرتے تھے تو آپ کی پوری کیبینٹ جائے جنتہ کے سامنے پوچھے کہ اب ہمیں کیا دلی میں چلے رہنے کا عدکار ہے یہ ریکال کا عدکار ہم راملیلا کے میدان سے مانگتے تھے کون ڈرامے کرتا ہے ہر پارٹی اپنا سروے کراتی ہے سوراج انڈیا نے جو سروے کرایا اس میں آپ کو کتنی سیٹیں ملتی تھی میں پہلے بھوشے بتانے کا کام کیا کرتا تھا اب بھوشے بنانے کا کام کرتا ہوں یہ آپ کا دھرم ہے انمان لگانا میرا دھرم ہے آپ کے انمان کو غلط ثابت کرنا سوراج انڈیا راجبی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں سوراج انڈیا جی یوگین ریادو جی کے ساتھ آج آپ ووٹ کرنے آئی ہیں یوگین ریادو جی آپ کو لے کر آئی ہیں جیت کو لے کر کتنا ہو سکتا ہے دیکھئے اپنے اوپر پورا آتما وشواس ہے اور شان سے کہہ سکتی ہوں کہ جیت میری ہے جیت میری ہے یوگین ریادو جی بھی confident ہے اور صاف طور پر جو مقابلہ ہے وہ دلچسپ ہو گیا ہے سوراج انڈیا کے اس مقابلے میں آنے کے بعد کیمرامن پنکی کے ساتھ آشیس سنہا انڈیا روز دلی دلی ام سیڈی چناؤ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے دلی بی جی پی کے پورو ادھاکش ستیش اپاد ہے سر سواغت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں تینکیو بیری مچ ابھی آپ ووٹ ڈال کر آ رہے ہیں اور پچھلے دس سالوں سے ام سیڈی میں بی جی پی کی سرکار رہی ہے اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مددے ہیں کیا ایسی سمجھیاں ہیں جو ان دس سالوں میں نہیں ہو پائیں اور اب اس بار ہونی جائیے دیکھیں دلی دیش کی رازدھانی ہے اور ایک وشیش سستان پورے دیش میں رکھتی ہے ام سیڈی کی جو ابلیگیٹری ڈیوٹیز ہیں وہ الگ ہیں کچھ دسکشنری کام ہیں جو ام سیڈی کو کرنے ہیں ابلیگیٹری ڈیوٹیز میں دلی کی جو کلننس ہے دلی کی صفائی ہے دلی کی پرائمری ایڈیوکیشن ہے دلی کی پرائمری ہیلتھ ہے دلی میں جو وارٹر بارن ڈیزز ہیں اس کو کرنے کی بات ہے بچوں کو اچھی سکشہ مل جائے لوگوں کو اچھا ہرہ برد دلی ملے پاک اچھے ہوں